مزے دار سے چکن کی کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے چاپر کے اندر میں ڈال دوں گی تین سبز الائچیاں اسے جو فلیور ہے وہ بلکل ایسا ہاتا جاسے کہ ہم شابیوں میں کوفتے خاتے ہیں ایک چھوٹے سائز کا پیاس تھا یہ اس میں چلا جائے گا دو سبز مرچیں بلکل باریت میں نے کٹی دی تھی یہ چلی جائے گی اور یہ تین گول والی مرچیں جوائیں گے اس میں چلی جائے گی سب سے پہلے ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح چاپ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح چاپ کر دی ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی چکن جو کے تقریباً آد ایسا کلو کے قریب ہے بول لیس ٹکن یہ اس میں چلا جائے گا آتھی اس میں میں کچھ مسالے پی ایڈ کر دوں گی جو کہ میں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون کے قریب پھٹا ہوا سوکا دھنیا آدھا ہی ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گی زیرے کا اور ایک چھوٹکی کے چھتنی اس میں میں ڈال دوں گی ہلتی اور آدھا ٹی سپون اس میں چلا جائے گا نمک کیونکہ آگے جا کے بھی ہم نمک ڈال دے گے آدھا ٹی سپون اس میں چلا جائے گا گرم مسالہ اور آدھا ہی ٹی سپون اس میں میں پسی ہوئی ریڈ میچ ڈال دوں گی یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ ایک ٹی بل سپون کے قریب یہ کٹا ہوا سبس تھنیا ڈال دوں گی اور اس کو ہم کرتے ہیں چوٹک اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ پرفیکٹ یہاں پہ پسکیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں گھوماؤں گی تو وہ پورا چکن ہے ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا اس کا گولہ بن گا یہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ایک ٹی بل سپون بھر کے اس میں میں ڈال دوں گی گھی کا تاکہ ہمارے جو کوفتے ہیں وہ اندر سے سوفٹ بنے نرم بنے یہ اس میں چل کریں اور اسی پوائنٹ پہ ہم نے گھی کو ڈال دیا ہے اگر ہم پہلے ڈال دیں گے تو یہ چیزیں اتنے اچھے طریقے سے نہیں پیسی جائیں گی اب اس کو میں پھر سے ایک منٹ کے لیے چاپ کر لیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے اب اس کو میں نکال دوں گی ایک باؤن کے اندر یہاں پہ دیکھیں جی کوفتوں کا جو مٹیریل ہے وہ تیار ہو گیا یہاں پہ دیکھیں جی میں نے لے لیا ہے پریشن ککر اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک پھرے سائز کا پیاس دے سے بلکل باری کار دیا دو ٹاماٹر تھے اس کے چھلکے رموک کرنے کے بعد ان کے دو حصے کر دیئے چار جوے میں نے لیسن کے ڈال دیئے اور یہاں پہ دیکھیں جی ریسپورن جیسا اس کا فلیور لانے کے لیے چار سبس الائچیاں اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور دو تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ دیکھیں ڈال چینی کے یہ اس میں چلے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپونس میں میں ڈال دوں گی نمک کا اور آدھا ٹی سپونس میں میں ڈال دوں گی حلدی کا اور اس کو میں لگاتی ہوں ویڈ اتنی دیر کے لیے کہ جو بھسل بجنے کے پانچ منٹ بعد میں اس پی کو آگیا بھن کر دیتی ہوں اور اب یہاں پہ میں لگاؤں گی ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل اور اس کے ہم کوفتے بناتے جائیں گے پھر میں آپ کو دکھا دیں اور اس میں ذرا بھی کریک نہیں ہونا جائیے ورنہ ہمارے جو کوفتے ہیں وہ پھٹ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں بنا بنا کے رکھتی جارہی ہوں اور دیکھیں اس میں ذرا بھی کریک نہیں اور یہاں پہ دیکھیں گی سارے کوکتوں کو میں نے شیئر سے دیا ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور جو پیشر ککر ہے وہ بھی ورن شوٹ سے ویسل یہاں پہ بجا رہا ہے اس کا بھی تائم پورا ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ہی آئل ہمارا کرم ہو گیا ہے اب اس کے انجر میں کوکتے دالتی ہوں اور زیادہ تیز آز پہ ہمیں اس کو فرائی ہی کریں اور یہاں پہ دیکھیں جی ویسل کو بچھتے پہ تقریبا پانچ منٹ ہو گئے تھے اور میں آپ اس کی سکیم سا بھی نکالتی ہوں پھر ہم اس مسالے کو اچھی طرح بھون دیں آپ پہ دیکھیں کہ ایک سائٹ پہ ہمارے کوکتے فائل ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ ہم اس کی بریوی پیار کر کے آپ دیکھیں کماٹر لسن اور پیاس اچھی طرح کل گیا آدھا تیس پون اس میں چلی جائے گی کشمیری ریڈ میٹ آدھا تیس پون اس میں چلی جائے گی کسی ریڈ میٹ آپ اپنے تیس کے اپورڈنگ مسالے جو ہیں وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں درہے گا گرب مسالہ ایت تیس پون اور آدھا تیس پون اس میں میں کتی بھی کالی میٹ ڈاؤ دیں اچھی طرح بس مسالے کو بھونتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آدھا کر کے جتنا اس میں میں ڈاؤ دوں گی کٹنگ وائل اور آئل چھوڑنے تک اچھی طرح میں اس کی گریوی کو بھونتے ہیں ہی کوفتے ہمارے پرائی ہو گئے چاروں سائدوں سے ایکول کلر آیا ہے یہ نہیں کہ کہیں سے براؤن ہے کہیں سے لائت براؤن ہے اور اب انگو میں نکال کی ہوئی پلیس میں پھر ناکھنے سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ساتھ ساتھ اس کے پانی کا چیتہ دیتے جانا ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے لے یہاں پہ دیکھیں جی اس کے ساتھ ہی ایک تیبل سپون میں ڈال دوں گی چکن کپ آرڈر اس سے تو اس کی گریوی اس کا ٹیسٹ بہت مزے گائے گا یہاں پہ دیکھیں جی مسالے کو بھونتے ہوئے مجھے تقیباً پان سے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے انگر میں ڈال دوں گی یہ کوفتے اور کوفتے ڈالنے کے بعد مزید اس کی پانچ سات منٹ کے لیے اچھی گیاں بنائی کروں گی یہاں پہ دیکھیں جی کوفتوں کو بھونتے ہوئے مجھے تقیباً پانچوں ہو گئے ہیں اپنے لیے میں اس میں ایک آلو ڈال دوں گی یہ مجھے کوفتوں کے ساتھ آلو بہت مزید کا لگتا ہے یہ سکلا جائے گا اور دو ٹی منٹ کے لیے مزید اس کو میں بھون ہوگا یہاں پہ دیکھیں جی کوفتے ڈالنے کے بعد مزید کو بھونتے ہوئے مجھے تقیباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں آپ اس کے انگر میں ڈال دوں گی ایک گلاس کے جتنا پانی آپ کو جتنی دیری چاہیے تو آپ اس کے مطابق ڈال دکھیں پانی ڈالنے کے بعد دلکل دم بالی آگ جیسے کہ ہم چاولوں کی آگ رکھتے ہیں اس آج پہ میں اس کو چھوڑ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں جی کوفتوں کو بلکل ہلکی آپ پہ رکھے ہوئے مجھے تقیباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور کوفتے ہمارے تیار ہو گئے ہیں تھوڑا سا اس میں میں ڈال دوں گی کٹا ہوا سبز دھنیا دو سبز میرچیں اور چولا یہاں پہ میں نے بند کر دیا اس کو میں کرتی ہوں ڈیش آور پھر میں آپ کو دکھاتی اور یہاں پہ دیکھیں جی زبردست ہمارا کوفتوں کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اسے میرے طریقے سے بنائیں اور مجھے کمیرس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ موسیقی